اپنا مزاج دینداری کا بنو ہمارے دماغ میں جو سیم ہوتی ہے نہیں سیم آپ لگتا 28 جی بی 30 جی بی 38 جی بی یاد آگیا ہے حالانکہ مجھے تو سمجھ میں نہیں ہے تو جی بی کیا ہے لیکن میں سنتا رہتا ہوں جی بی 80 جی بی 50 جی بی تو اپنے دماغ کے اندر کروڑوں جی بیوں رکھو کروڑوں کروڑوں ٹکا جی بی دین کو فیلانے کے لیے کہ میں میرے دین کو کیسے فیلاؤں گا میں میرے دین کے کیسے مدد کروڑوں مولانا یوسف زبر عبداللہ علیہ فرماتے تھے اپنے کاربار کو فیلانے کے جو تدبیریں سوچتے ہو وہ تدبیریں اپنے دین کو فیلانے کے سوچوڑوں میں مسلمان ہوں میرے محلوے کوئی بے نماز نہیں ہونا چاہیے میں مروں گا تو اللہ کو کیا جواب دوں گا موت کا آنا یقین ہی ہے موت جہرے بھڑوں کو دیکھتی ہے نہ جوان کو دیکھتی ہے نہ سہتمن کو دیکھتی ہے نہ عالم کو دیکھتی ہے نہ امپڑ کو دیکھتی ہے وہ تو جہاں اللہ کا حکم وہ اولے کو چل دیتا ہے اب اس کے آخرت اس کی منزل قیب شروع ہوگی دیندار ہے تو دیندار کی موت بہت اچھی انہاللذین قالو ربنا اللہ ثم استقامو تتنزلو علیہم الملائکہ اللہ تخافو ولا تازنو وابشرو بالجنت اللہ تی کنتم توعدون جن نے کہا ہمارا رب اللہ ہے پھر جم گئے تو اللہ تعالیٰ کہتے ہے جب ان کا انتقال کا وقت آئے گا فرشتے خوشخبریاں دیں گے لا تخافو ولا تازنو کیا مطلب لا تخافو ولا تازنو کا آگے جانا ہے وہاں کا ٹینشن مت لے پیچھے جن کو چھوڑ رہا ہے ان کا فکر مت کر ان کے ہم والی ہیں فکر مت کر آگے جہاں جانا ہے بھارا ترکتا ہے استقبال تیارے تیرا اس لئے دینداری والی زندگی گزاروں نیک آدمی نیک مرتے نیک عورت مرتے تو چار پائی بھی روتی ہے گھر کے دیوارے روتی ہے کیوں روتی ہے اس لئے روتی ہے کہ دیندار دانمازیں پڑتی تھی آسمان کا وہ دروازہ جس سے جس سے آمال چڑھتے تھے وہ بھی روتا ہے